سلام علیکم میرے پیارے ستے قوم دے پین پراؤں میرے تمام ویلیوں نکمیوں سارے انسلام علیکم گال لے ہے کہ لڑائی ہو گئی لڑائی ہو گئی ہے تو لڑائی ہو گئی وہاں زبردست قسم دیت لڑائی ہو گئی دی یہ تر میں دسانگا اس ویلوگ دے ویچھے تر نال تر میں بھی دسانگا بھی ساڑے نال توکھا ہمدہ کی ہے سالی چی ساڑے نال جنہوں وہ ایک عجیب و غریب جذباتی کر رہے کہ ساڑے نال کھیڑے آ جان رہے ساڑے ایموشنز نال کھیڑے آ جان رہے تو ساڑے نوں لگتا ہے بھی یہ ساڑے بڑے خیرخان جنہوں نے ساڑے نال کھیڑ رہے وہ میرے تمام جیڑے ویل لینے تو نگمے دوست جیڑے کرے پہنے ستے ہیں جنہوں کوئی کام نہیں جنہوں صرف یہ پتہ ہے کہ جنہوں نے اتجاج ہونا ہے تیسی بار نکلنا ہے تیسی نارے لانے نہیں میاں دن آرے وجنے بھی وجنے نے آئی آئی پی ٹی آئی دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا زندہ ہے پٹو زندہ ہے جنہیں پتہ نا پھر میں ہی کام کرنا ہے انہیں آستے خاص پیغام ہیں آج جیڑا نا کہ پیغام ہے وہ پائی جان کے شاید خرقان باسی جیڑا ہے وہ نا وہ لڑکے ہیں اے تو پہلے مفتا لڑکے پہ آسو ہن لڑکے سگالتے پہنے ہیں لڑکے سگالتے پہنے ہیں کہ انہیں کہ پائی جان جے مریم بی بی لی محترمہ باروں گلے دا علاج کرا کے آئی سرجری کرا کے آئی ہے تے آکے تیڑا دا انہوں چیف آرگنائزر پارٹی دا بنا کے بڑے میاں صاحب نے پیج دیتا ہے عوام دا بڑا دو کھیڑڑ بڑے میاں صاحب نے انہیں کہا یار اسی فرید تھے کی لینگ بیٹھیں جیسی نئے نائب صدر بھی ہو اس نے ہونا ہے تے چیف آرگنائزر بھی ہو اس نے ہونا ہے تے پھر اینی دے جیڑی ایسی سیاست دے بیچ لگا اچھے دی او دا سانو کی فیدا ہے اور ایک آل وہ سوچ رہے نہیں اسی نہیں سوچ رہے اسی ہو قوم ہے کہ جیڑی نا جذباتی ہوکے لڑ پہن دی ہے نون لی غالا پپل پیٹی آئی 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 لینے لڑ دا پڑا گئے پیٹی آئی 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 لینے تے اسی ایڈا شدید قسم دے لڑ پہن نی ہے کہ کئی وقت یہ ہندہ ہے کہ ایسی اتھو بکی ان تک چلے جانے ایک دوئے تک گیرے بان پھڑن تک چلے جانے چپیڑا مارن تک چلے جانے اے سوچے سمجھے بغیر کہ پینچنہ ایسی ایسی لڑنے ہیں کیا ایس لڑائی دا انہ تک اثر ہے یا سانوں کو ذاتی طور تے ایس لڑائی دا فائدہ ہے کیا ساڑے گھرے جو دانے موک جانگے تو میاں سب گلنگے یا ساڑے گھرے جو دانے موک جانگے تو خان صاحب بیجنگے نہیں مسئلہ ہے اس ٹائم گھرے دانے بیجن دا نہیں ملک انہوں سوارا گا ملک انہوں سوارا نالا گر گل کریے ملک انہوں سوارا نالا بندہ تے اوہ ہندہ ہے نا جیڑا ذاتی طور تے اپنی پارٹی دے ویچوی ایک جمہوریت دے فضائے رکھے جنہوں پتا ہے کہ نہیں ہر اوڈا میری دیاستے میرے پراستے میرے بتیجے آستے نہیں آگا میرے سمدھی آستے نہیں آگا جیڑا بندہ یہ سمجھے کہ اوڈے جیڑے دے وہ پارٹی دے باقی رکناہ آستے بھی نہیں ارکان آستے بھی نہیں باقی کارکناہ آستے بھی نہیں تو میاں صاحب نے بنا کے پیجتا ہے شاید خاکان عباسی نے آکھا پائی تو اسی اپنی تینوں بنائی رکھو ایسی کوئی ہوتا نہیں لانا سٹیف آنا گائے چھڑے ایسی فاجہ تک منظور نہیں آگا ہون مزید ہی گاہ لے آئے کہ کی سوال پہل آئی ہے کہ کیا صرف شاید خاکان عباسی نے اس گالتے خسرہ کیتا ہے نہیں مفتہ نے بھی کیتا تھی مفتہ صاحب نے تنقید کیتی ڈار صاحب تھے ڈار صاحب نے تنقید کیوں کیتی کیونکہ انہوں نے بڑی زیادہ تنقید میاں نواز شریف اللہ کیتی جارہی اسی تو ڈار صاحب میاں نواز شریف رشتہ دار نے میاں صاحب آخدے نے میاں صاحب مریم بی 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 آخدے اسی قوم دی خاطر جیلہ جلیہ انہوں نے بندہ پوچھے کہ بی بی تسی قوم دی خاطر کری ہے جیلہ جلیہ نے جیلہ جلن دی باری آن دی ہے جو دو عوام تے اوکھا میلا آن دا ہے جو دو عوام تے کڑا مکت آن دا ہے جو دو عوام تاڑی لوڑ ہن دی کہ تسی عوام دے بیچ بو وہ دو تسی بار بات جلن دے تسی جیلہ جلیہ جلیہ نے انہوں نے جیلے ساڑے مسوم پیارے کارکن نے نون لیگ دے تے ساڑے جیلے پیارے پیارے میئے دے جو ایڈا جذباتی وابستگی رکھنا لینے انہوں نے بندہ پوچھے کہ یار میئے اور انہوں نے جیلہ جلیہ جلیہ اوہ تے جلیہ آدھے کما دی ویا تو کچھ دنیا ہے چا مقافات عمل بھی کچھ چیز ہے نا جی جو تسی بویا جو تسی کیتہ ہے اکٹنات ہے ہن میئے نے نوے دی دائی دے ویچ جنہ جنہ لوکہ نے مقدمے بنائے آئے انہوں نے تک ایک اسورہ ہے انہوں نے میاں صاحب نے مقدمے بنائے تے میاں تے سچے مقدمے بنے گئے ہن میئے کوئی سوال تھی کوئی اندہ ہے ہر باری کہ میئے صاحب جیلی شاہ تو اسی خرید دی ہے یہ دی رسیت چاوخہ ہو دس سوچا بھی یہ شاہ کتھو لئی ہے کیویں بنی میاں صاحب آدھنے میں کیو دس سا یہ تے ایمی گال ہوگی نا کہ کوئی بندہ جڑا ہے وے وہ بندہ جا کے تک تو ڈاکہ مار کے تے لیا وے رپی یا دو چار کروڑ تے لیا کے تے آدھیشیں گیاں خریدیں شروع کر دیں کوئی انہوں پوچھے کہ بھائی یہ تو تے جڑا نا آم جی زندگی گزار رہا سی یاکنم تویڑا امیر کی میں ہو گیا تے وہ گوا کہ میں کیو دس سا دس نا بندہ ہے اس ملک دا پیسہ ہے نا اس ملک دے ویچ ہی اے پیسہ رہنا چاہیدہ سی اگر تسی اس ملک دا پیسہ نہیں کھا دا تو تسی بڑی کلیر کلیر سی دی سی دیگال کر دیو کہ یار اے طریقے نہیں حوالے دے رہنا تو وہ پائی جان وہ ساڑے کھاتے نہیں پینڈا تو میاں صاحب وہاں نے جیڑی ہے جلیہ نے جو مینہ مینہ جیڑی جالی جیل وہ ساڑی خاتر نہیں جلنی ہے وہ اپنے کیسے سی دی خاتر جل دی وہ میاں صاحب کو اپنے کیس ریفینڈ نہیں کتے گئے ساڑی خاتر جلنی ہوں دی تو میاں صاحب بھائی گئے میاں صاحب بھائی میں بیٹھا میں ہونے تھی نہیں جانا میری قوم بھی اٹھے ہیں میرا ملک بھی ہے میری عوام بھی ہے میرے کارکنان بھی ہے انہیں دی خاتر میں بیٹھا اے تھی میں مر جیسا پھر میں بار نہیں جانا میاں چکھا ساڑا دو کا دردہ میاں تو پیزے کھا دی جا رہے ہیں میاں تو یورپ دی سیار کیتی جا رہے ہیں ساڑا دو کا دردہ ننکو نہیں تو پہلا سوال کے اے 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 اس گالنو ہونے سمجھ اس گالنو ہونے سمجھ آگئی ہے پائٹی آگئے نہیں شاید خاکان باسی نہیں آکھا کہ میاں صاحب بس توسی چیف آرگنائزر بھی کار دے جی لا چھڑو اس تو پہلے حمزہ جو تے گال آن دی سی کہ حمزہ شہباز وزیر اللہ لان دی وجہ تو پنجاب پورا ٹوٹ گیا اچھا ہون پنجاب ٹوٹن دے بیچ نقصان کن ہے پنجاب دے بیچ رولے پینج پنجاب دے بیچ ادم اعتماد آئی پنجاب دے سیاسی بہران آیا نقصان کن دا آیا عوام دا آیا کام روک گئے کام صحیح ہو نہیں رہے اسی ساری جی ساری توجہ ہے اسی اے سگالت ہے کہ کیمی ہن مولی وہاپس اقتدارچ لی اندھا جائے یا توجہ ایسی کے پی ٹی آئی ان کے لی اندھا جائے عوام تو تو توجہ موک گئی زخیران دوزہ نے ریٹ ودا آشد دے ہون اس سارے معاملے دے بیچ اسی جیڑی ستی قوم سی جیڑے ویل لیتے نکمے جیڑے ایسی آگے سی جنہ نسی کے یار باس اسی عدو اٹھنا ہے جدو اتجاج جیڑا نمیہ دی خاطر کرنا پہ گا یہ عمران خان نے خاطر کرنا پہ گا وہ تو پہلے نہیں اسی اٹھنا اپنے مفاض آستے نہیں اٹھنا اپنی زندگی آستے نہیں اٹھنا اپنی نسٹ آستے نہیں اٹھنا اس قوم نو اس ویل لیان نو ایس سمجھن ڈلوڑ ہے گئی ہے کہ بھائی اجے ساڑے آستے کوئی سوچ بچار نہیں ہورہے اجے پائٹی آلے آستے کوئی سوچ بچار نہیں ہورے اجے سوچ بچار ہو رہے اجے وہ آدھے گھار آستے او عوام دے فیدے دا نہیں ایلٹی میٹلی آج فیر اسیہ ننو لے کے آج آنگے ایک تدار دے بچ آ جانگے آن تو بعد ایسا نوے بھی دسنگے کہ ہن پڑ بڑا دوکھ درد ہے لیکن وزارتہ آدھے گریب انڈنگے جڑے وڈے وڈے اوڈ دینے آدھے گھارہ لینے دے انڈنگے پھر دے دو اوکھا ویلا آوے گیا ارپی ارپی ایرپی انہیں جمعہ کار چکے ہونگے پھر بار تلے جمع گے ایک دے طبیعت خراب ہو جاوے گی ایک دے سنجری جی لوڑ پہ جاوے گی ایک دے علاج آج سے جڑے ہسپتال نے اوہ یورپ دے امریکہ تو علاوہ ہونگی نہیں کدھ رہے ٹھیک ہے ایک جڑا ہے اوہ داس ہو جاوے گا مطلب یار خدا دا خوف کار جو اے اوہ لوگ نے اوہ مفاد پرست نے جنہ نوہ انہ خیال نہیں آیا کہ یار جے سیاست ختم ہنڈی ویہتے ہو جاوے گا نہیں ہے نا کہ سیاست ہے موقع گئی چلو جی موقع جائے گی وقت وقت کی ہوئے گا کجھر سیاست سے ختم ہوئے گی نا بات چھو دوبارہ موقع مل جائے گا کہ واپس آ جانے کو آدے عزیزو کارب جڑے وچارک ٹور گئے جنہ نوہ دفنہ آنی سکے انہ نوہ دفنہ آ لے اے مفاد دے اے جڑا نا مفاد دے گرد اے نا دے گرد گرد مفاد چھمڑے آئے اے مفاد پرس لوگ نے اے نا دی خاطرہ سی ایک دوجہ دے جڑا نا گرے بان میں پھڑے آن دا ہے اے نا دی خاطرہ سی ایک دوجہ دے گرد آن جان بند کر دنے ایک دوجہ دے نال ورتنا بند کر دنے لیکن اے 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 لوگ نے انہوں ساڑی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے گی انہوں نے دی وڈی مثال ہے کہ شاید خاکان باسی جڑا ہے وے انہوں نے بھی اسطیفہ دے چھڑے آئے اور اس سے پہلے مفتہ اسماعیل جڑا ہے اے وی علیہ دا ہوگیا انہوں نے وڈی مدی نہیں کہا لے دی چھے کوئر ہے اے کی ہے کہ کیا اے اسطیفہ تے مفتہ اسماعیل دا خلاف بولنا کیا شباز شریف بھی علیہ دا ہونا گیا ہے اے میں تو نداس نہیں ہاں کہ انہوں نے پھڑا جڑا ہے وہ شباز شریف دا بھی ہونا ہے تے مریم نواز تے نواز شریف تے انہوں نے جڑا کرو پہ وہ ایک سہرتے ہو جانا ہے تے شباز شریف تے شاید خاکان باسی تے مفتہ ایک سہرتے ہو جانے جی تے ہونے کے نواز جڑا دراما شروع ہونا لے تے لیکن تسی ستے رہنا ہے تسی نہیں جاگنا کیونکہ تسی جاگ گے تے پھر تسی آدھے حق دی گال کرو گے پھر اے اس درامے چوہے انہوں نے تعلق کرنا پہے گا تے اس درامے چوہے دویں نکلن گے تے پھر تے عوامدہ سوچنا پہے گا تے عوامدہ سی سوچنا نہیں کیونکہ عوام ستی ہے اور عوام آپ نی چاندی کہ عوامدہ کچھ سوچیا جائے تے لیادہ تسی ستے رہو میں صرف تاہم گال دستنا ہے میں تاہم دست دیتی انہیں گال باقیانو تسی دست دیو تے اجازت دیو